اسلام علیکم یوٹیو فیملی ویلکم پیو این ادھر نیو ولوگ ایو پاپ سب ٹھیک ہے بہتر میں خیریت سے ہیں اچھا ولوگ میں دو چیزیں ایک تو یہ کہ میں بنانے لگے ہوں بہترین 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 سے قسم کی دھاوہ سٹائل ڈال چلا اور ساتھ میں ہم لوگ کہیں باہر شہر گئے تھے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلیں جی ولوگ کر لیتے ہیں سٹارٹ اچھا سب سے پہلے تو تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن دے دوں ریسپی کی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ کریں گے کچھ باتیں شہر شیئر اور میں بلکہ آپ کو سناؤں گی ایک بہت ہی بہت ہی اچھی ایک سٹوری ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ سارے مسالے جو ہے نا آپ نے اس کی چاپ کر دینے ساتھ میں بچوں کے بنا دی تھی میں آلو والے رائس بنا دی تھی اچھا مسالے آپ نے سارے چاپ کر کے یعنی لسن، ادھرک، پیاز، ہاری میرچ اور ٹماٹر اور سب سے پہلے میں نے لسن اور پیاز کو فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہوئے ٹھیک ہے اس میں آل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ یوز ہوگا اور ساتھ میں میں بچوں کے جو رائے سے ان میں پڑا فٹس یالو شالو کاٹ کے ڈالو ہوں ویسے مجھے کٹنگ بورڈ کے علاوہ کاٹنا نہیں آتا ابھی میں ٹرائے کرنا سٹارٹ ہو چکے ہوں کیونکہ یہ کام بھی ایسے بھی آنا چاہیے فروٹس کاٹ لیتی ہوں بٹا ای ڈالو مجھے ویجیٹیبلز کے ساتھ یعنی چوری ہاتھ میں پکڑ کے کھاتنا بہت ہی ٹف لگتا ہے چھے تو لینجی خیال اچھا سپائسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کون سے جائیں گے اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی سٹوری اچھا کالے مرچ اور خوشگ دھنیا یہ جائے گا الموس لاسٹ پہ ٹھیک ہے اور زیرہ بھی اور اس کے علاوہ حلدی تیز پاد اور یہ جو سینیمن سٹک ہے دارچینی سٹک پیسیوی لال مرچ لانگ اجوائن کلونجی اور دادر لال مرچ یہ سب چیزیں جائیں گی ٹھیک ہے اور نمک چلیں جی اب سٹارٹ کر لیتے ہیں بعد دال کو میں نے بوائل ٹھیک والا آپ نے اس کو بوائل کر لینا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ نا ایک جو بادشاہ نا اس کے دین وزیر ہوتے تھے اب بادشاہ کے کہتے ہیں بادشاہ ان تینوں وزیروں کا بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ تم تینوں نا ایک جنگل میں جاؤ اور وہاں جاؤ گے تو وہاں پہ نا بہت سارے باغ بھی ہیں اور ادھر سے جا کے تم لوگ میرے لیے فروٹس لے کے ہوں اب جو ہیں تینوں وزیر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی اچھا یہ میرے پاس وہ چکن سٹاک پڑا ہوتا ہے میں نے وہ بھی ڈال دیا اب بادشاہ کے کرتے ہیں ان تینوں کو ایک ایک بڑا بڑا تھیلہ دے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ ایک ایک تھیلہ تم لوگوں کے پاس تم لوگوں نے یہ لے کے جانا ہے اور تم لوگوں نے میری میرے لیے فروٹس لے کے ہیں تینوں وزیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بادشاہ ان تینوں کو بھیج دیتا ہے دور دراز ایک جنگل میں اب وہ وہاں پہ جاتے ہیں جو ایک پہلا وزیر ہوتا ہے نا وہ کہہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نہ کس طرح سے یہ اپنا تھالا جو فیل کروں پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس طرح سے کرتا ہوں میں نہ بادشاہ کی پسند کے نا جتنے بھی یہاں پہ فروٹ ملے گے نا ان سب کو اس میں ڈالتا ہوں اور لیکن وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ کی پسند کیا وہ ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو میں فروٹ ڈال رہا ہوں کیا وہ فریش ہیں یا پھر وہ فریش نہیں ہیں گلے سڑے نہ ہوں وہ اس طرح سے وہ سارا ان کو پراپر چیک کر کے تو پھر وہ ڈالتا ہے تو حالانکہ اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ چیک کی نہ کرے کہ مطلب وہ کوئی ویلیو ہی نہ کریں ان فروٹ کی چلو پھر پھر بھی مجھے اس کے لیے ایک اچھے چیز لے کے جانے ہیں اچھا وہ اپنا شاپر اس طرح سے بھڑ لیتا ہے اب جو دوسرا وزیر ہوتا ہے وہ کیے کرتا ہے وہ پکڑتا ہے شاپر اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے کون سا یہ تھیلے وغیرہ پکڑنے ہیں یا پھر اس نے کوئی مطلب کھانے ہیں فروٹ اگر دیکھے بھی ہوئے اس نے تو باہر سے ہی دیکھنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ فروٹس ہیں بس تو اس طرح سے کرتا ہوں جو بھی مجھے ملتا ہے بس وہ پھل ڈال دیتا ہے تو وہ زیادہ محنت نہیں کرتا اور وہ جو پھل لینا وہ ڈال دیتا ہے جو ابھی اس کو ملتے ہیں گلے سڑے اور صحیح والے جو ابھی اس کو ملتے ہیں وہ سارے اس میں مکس ڈال دیتا ہے اب جو تیسرا وزیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے تو دیکھنا بھی نہیں ان کی طرف تو میں کیوں ایسے ہی محنت کروں اور فضول میں خود کو حلقان کروں تو وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ آرام سے کہیں سے پھل توڑتا ہی نہیں ہو یہ جو جنگل میں جو نیچے گھاس پس وغیرہ پڑی ہے نا یہی ڈال دیتا ہوں وہ کیا کرتا ہے وہ سارے پتے شتے سٹکس ٹہنیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں اٹھا کر تو شاپرجہ وہ کر لیتا ہے فیل اب تینوں جاتے ہیں بادشاہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں بادشاہ کیا کرتا ہے بادشاہ واقعی جب وہ جاتے ہیں تو بادشاہ واقعی ان کا جو ہے وہ تھیلہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا لے کر رہے ہیں اب بادشاہ کیا کرتا ہے بادشاہ سپاہیوں کو بلاتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ آپ نا ان تینوں کو ڈال دو اس میں جیل میں قید کر دو اب وہ تینوں حیران ہوتے ہیں لیکن یہ بادشاہ کا حکم ہوتا ہے افکورس وہ تو ماننا پڑے گا اب ان تینوں کو جیل میں قید کر دی جاتا ہے بادشاہ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ ان تینوں کو ان تینوں کے جو تھیلے ہیں ان کے ساتھ ہی جیل میں قید کرو اب ہوتا کیا ہے وہ تینوں جو ہیں اپنے اُن تھیلوں کے ساتھ جیل میں قید ہو جاتے ہیں اب جو پہلا وزیر ہوتا ہے نا جس نے اُن تھیلوں میں جو ہیں وہ اچھے ملے فروٹس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو کافی دن تک اس کا گزارہ ہو جاتا ہے اب جو دوسرا ہے اس کا بھی وہ کچھ دن گزرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا سارا فروٹ خراب ہو گیا ہوتا ہے تو اس کا تو گزارہ نہیں ہوتا اب جو تیسرا ہے نا وہ تو بوک سے ماری جاتا ہے بکہ اس کے پاس ہوتے ہی پتے شکتے ہیں ٹاہنیاں بس ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ کیسے کھا سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کا تو حال ہو جاتا ہے برا تو کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سام ٹائم ایسا ہوتا نا کہ ہم لوگ کسی اور کے لیے کھڑا جو تیار کرتے ہیں تو ہم لوگ اس میں خود بھی گر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے اچھا کریں گے تو ہمارے لیے کسی نا کسی وے میں وہ اچھا ہوگا ضروری نہیں کہ وہ اچھا جو ہے وہ اسی وے میں ہو جس وے میں ہم چاہ رہے ہیں وہ کسی اور شکل میں بھی ہمارے ساتھ ایک اچھا جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہمیشہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے اور اپنے لیے جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے اچھا جی چلیں جی آج چکے ہیں یہ ہیں ایک حساب کے نا اور دوسرا یہ ہے اگر ہم اسے مورل نکالیں تو ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہم لوگوں کے حساب کے عمال ہیں ٹھیک ہے تو یعنی ہم لوگ اگر دنیا میں اچھے اچھے کام کر کے اچھے عمال جمع کر رہے ہیں اپنے ان تھیلوں میں یا پھر ہم لوگوں نے صرف گندے عمال کر کے وہ بس گھاسپ کو سکھٹی کی ہوئی ہے یا پھر ہم کبھی اچھے ہیں اور کبھی بورے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ میں نے ایک سٹوری سنی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی مسے مسے کا اس کا مورل لیسن جو سمجھ میں آئے گا وہ ضرور شیئر کیجئے گا اچھے ساتھ میں میں چلی گی تھی بکوز مجھے دو چر چیزیں لینے تھی بٹ مجھے اکیلی چاہیے تھی یہ بھی یہ ہمارے گھر کے بلکل پاس ہے شاپ تو مجھے حساب نے یہاں پہ ڈراب کیا کہ چلو آپ یہاں پہ دیکھ لو آپ لوگ اب یہاں پہ کچھ چیزیں تو ٹھیک تھی بٹ یہ وہ چیز جو میں نے لینے تھی وہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آئی یہ بھی کافی بڑی ایک شاپ بنی ہوئی ہے چیزیں میں نے لینے دیئے نہیں کہ بلکل ہی نہیں لی جو مجھے ایک دو جو جو چیز نظر آئی وہ اس حوالے سے وہ تو میں نے لینے بٹ سپیسیفیکلی جو چیز میں سوچ کے آئے ہوئی تھی اس طرح سے مجھے چیز نہیں ملی یہ مزے کی تھی میں نے سوچا میں فرس ٹام آگئی تھی شاپ پہ میں نے سوچا کہ چلو ایک راؤنڈ تو پھر لگانا بنتا ہے تو کیونکہ ہمیں ڈراپ کر کے چلے گئے تھے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے ادھر بیٹھے رہنے کی بجائے سوچا کہ چلو سارا گھوم پھر لیتا ہے ہم یہ دیکھیں یہ سارے پلاسٹک کی کروکری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے پلاسٹک کے بھی تھے سٹیل کے بھی تھے اس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی کافی ساری تر ورائٹی تھی بٹ مجھے یہ ویسے شاپ ہے نا کوالٹی وائز دوسری شاپ سے زیادہ وہ ایکسپینسیو لگی لگی یہاں پہ کوالٹی جو ہے وہ بہت کم کم چیزیں تھی جس کی جو ہے وہ اس کی پرائز کے حساب سے اچھی تھی کوالٹی بٹ موسلی مطلب بس ٹھیک تھا اس طرح سے وہ نہیں تھا کچھ چیزیں اس طرح کی تھی کہ وہ جو ان کی پرائز بہت زیادہ تھی یعنی کوالٹی ان کی اس طرح سے نہیں تھی بٹ پرائز ان کی بہت زیادہ تھی جس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹی تھی بٹ دس وز فار ٹوانٹی فائیو ریال تھرٹی فائیو آئی گیس تو اور یہاں پہ یہ جو مکشک پڑھ رہے ہیں سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرائز تھی بٹ یہ جو بھی یہ بھی جو شاپ ہے نا یہ بھی فائیو ریال سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اوف اللہ جو انہوں بچہ نے تپایا مطلب وہ تو کئی ٹکی نہیں رہے تھے اور یہاں پہ نا بھی رمضان کی بڑے مزے مزے کی چیزیں آگئی ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں ابھی کوئی چیز لے لوں کیونکہ ویسے تو میں آٹھ وقت گھر پہ ہی کروں گی اور میں آپ کے ساتھ شو بھی شیئر بھی کروں گی اور بٹ فیلحال مجھے ایک تو چیز اور بھی چاہیے تھی بٹ مجھے ایکچلی چاہیے تھے بڑے وہ گلاس کے بھول بھی چاہیے تھے بٹ یہاں پہ نہیں ملے یہاں پہ زیادہ پلاسٹک والے تھے اور یہاں پھر گلاس کے تو مجھے بلکل بھی نظر نہیں آئی ہیں سٹیل وغیرے کے پڑے ہوئے تھے تو وہ مجھے نہیں چاہیے تھے یہ دیکھے یہ رمضان کے لئے یہاں پہ نا رمضان کی اور میں نے دیکھا کہ بڑی عید کی نا بہت مزے مزے کی چیزیں آئے ہوئی ہوتی ہیں جو بکر عید ہوتی ہیں تب بھی بہت مزے کی چیزیں اوپر بکرے اور شیپ اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس طرح سے رمضان میں اوپر رمضان باریک لکھا ہوتا ہے کسی پہ مون سٹارز اس طرح سے اور یہ جو لالٹین وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو مزہ آتا ہے یوں مطلب دیکھ کے بھی مزہ آ رہا ہوتا چاہے نہ بھی لینی ہوں بٹ میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس کہ میں نے ایکچلی یہاں سے لیا کیا کاؤنٹر پہ ہی بلکہ میں نے ویڈیو بنا لی تھی بکرز گہرا کے پراپر ویڈیو نہیں بنای تھی کیونکہ تھوڑی سی چیز تو لی تھی دو دن چیزیں سرے میں نہیں تھی اور اس طرح کے جگہوں پہ جانے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ انڈین پلیٹر جس طرح سے بناتے ہیں بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ توسری تک کچھ لیا یا نہیں لیا سانو اور بتا لیا دو اور ادھر ٹوائز کی بھی اتنی فضول ورائٹی تھی نا اور پرائزز اس کے حالانکہ چھ سات ریالی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ مزے مزے کی چھوٹے چھوٹی سی لائٹس پڑھی ہوئی ہیں اس میں سے میں نے ایک لائٹ بھی لی تھی میں نے سوچا یہ جو سٹار والے در سامنے پڑھی ہوئی ہیں نا یہ ملنی تھی مجھے ویسے یہ سکوئر والے جو پیچھے جو کیوبز ہیں نا وہ بھی مزے کے لگ رہے تھے بٹ میرے بیٹے نے کہا نہیں ماما آپ نا یہ سٹار والے لیں یہ اسی طرح سے یہ مون بھی بنے ہوئے اور اسی طرح کے سیم یہ سٹار جو سامنے پڑھے ہوئے نا یہ بھی تھی تو میں نے ویسے پہ وہ سٹار والے لے رہی ہے بکرز وہ مجھے فورس کہہ رہا تھا بچہ میں رہاں کے یہ لے رہے ہیں اور مجھے کچھ گلاس فغیرہ بھی چاہیے تھے ڈیزورس فغیرہ بنانے کے لیے بٹ یہ تھا کہ گلاس جو ہیں وہ میں اور پسند کر رہا تھا بیٹا مجھے کرتا نہیں دوسری شاپ پہ جائیں گے ادھر چکڑ لگائیں گے اگر ادھر کیونکہ ایک اور شاپ ہے وہاں پہ بہت مزے کی چیزیں ہیں تو ابھی وہاں پہ ایک چکڑ لگنا تو ہے رمزان سے پہلے انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں پہ کیسی نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ دڑا دڑ ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئے ہیں یہ جو ریک تھی در ساری ایکسیس فریز وغیرہ اور یہ پرفیومز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھی اور یہ دیکھیں یہ ڈسپوسیبل برطن چھر تنہا اور ساتھیں مجھے چاہیے تھے رمزان میں جو ہے وہ پری پریپریشن جو کر کے رکھنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرائبلنگل چھوٹی سی بوٹلز سوپ ہینڈ واش وغیرہ اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنے کے لیے شامپو وغیرہ تو وہ چاہیے تھے مجھے پلاسٹک کے جو ہیں وہ بیگز بغیرہ بھی کچھ آئیے تھے ترانسپیرنٹ تاکہ میں اس میں جو ہیں چیزیں سٹور کرسکوں وہ بھی ولوگ جو ہیں انشاءاللہ کمنگ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ میں بھی یہ جو کمنگ ویک ہے یعنی جو سنڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں بھی اس ویک میں آپ کو ملیں ولوگز وہ مل جائیں بیکرز پریپریشن جو ہے وہ ضروری ہے وہ بتانا بھی دکھانا بھی کہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں کس طرح سے کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ آپ بھی کر سکتے ہیں خیر یہ تھا آج کا ولوگ اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا تھا یہ سارا گھوم پھر آکے یہ دیکھیں یہی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ یہ آوے کھوئی تھے بے بھاش پلاسٹک کے شاپر شوپر پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ سارا یہاں پہ گروسری سٹور وغیرے بنا ہوئے پھر ہم لوگ یہ اوپر کیونکہ بچوں کو چاہیے تھے ٹوائز پہ چاہیے تھے اور جو چیز ایک تو میں فائنڈ ڈوٹ کری تو وہ مجھے نیچے میں تو ملنی تھی میں ان کا چلو اوپر کبھی چپ کر ویسے بھی لگا کیا ہوں اور بچوں کو بھی ٹوائز بھی ظاہر ہے ان کو شاپ میں انٹروں ان سے پہلے انہوں نے ہم سے ایک آتھ لیا تھا کہ بھائی ساں نے پہلے ٹوائز لیا کے دن جیتے پیدا سے جانا ہے تو اس وجہ سے وہ تو پھر کام ضروری تھا اور بس آئے کو باغم باغم یہ دیکھیں یہ ہے سارا سین اوپر کا اور یہ شیٹ یہ اتنی پیاری شیٹ تھی اتنی پیاری نا یہ جو اس پہ فلاور تھے کہ میرا دلی اس پہ اتنا آرہا تھا پہ میں سوچا نہیں رات میرے کسی کام کی نہیں ہے مطلب میرے واقعے کسی کام کی نہیں ہے یہ تھا جس طرح سے ہم لوگ ڈائننگ رنر جو ہوتا ہے ٹیبل رنر وہ تھا تو اس ویڈے سے مجھے تو وہ چاہیے نہیں تھا اور بس لاس پہ آگئے سیکشن میں ویڈیو کیپ وچنگ سٹے کنیکٹڈ اور سبسکرائب کر لیا تو ویڈیو دیکھیں اور بس لاس پہ میں آپ کو دکھاتے ہیں دو تین چیزیں نہیں تھے کیچر لیا تھا بینڈ لیا تھا جو آئیس کریم سکوپ ہے وہ لیا تھا اور سٹے کھڑے جو آئیس کریم uگ